محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اسی مہینے میں کئی ایسی چیزیں ہوئی جس نے اسلامی اکھیاس اور مسلمانوں کی زندگی میں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا ہے کہا جاتا ہے اسی محرم کے مہینے میں دنیا کو بسانے والے آدم علیہ السلام جس کو کرسچن اور یہودی ایڈم کے نام سے پوچھتے ہیں اسی محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے آخر یہ مہینہ گم میں کیسے بدلا لیکن ان سب کے علاوہ سیاہ اور سنی مسلم اس کو گم کا مہینہ مانتے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو توہار ہے وہ گم کا توہار کیسے ہوا دراصل اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین محرم کی دستاری کو عراق کے کربلا میں سحید کر دیا گیا تھا ان کے ساتھ اکھتر لوگوں کو بھی سحید یزید کے دوارہ کیا گیا تھا اس میں امام حسین کے چھ مہینے کے بیٹے علی اسکر کو بھی یزید نے مار دیا تھا کربلا کی زنگ حضرت امام حسین اور ظالم بادسا یزید کے ساتھ ہوئی جس میں امام حسین نے سہدت پائی اسی محرم کی دستاری کو لے کر محرم کے مہینے کو گم کا مہینہ مانا جاننے لگا جس میں سیاہ اور مسلم لوگ ماتم کرتے ہیں اسی دن کو آسورہ بھی کہا جاتا ہے امام حسین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور علی کے بیٹے تھے سیاہ مسلم حضرت علی کو پہلا خلیفہ اور سنی مسلم حضرت علی کو چوتہ خلیفہ مانتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ محرم کیوں مناتے ہیں اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم اتحاس کے کچھ پر نو کو پلٹتے ہیں اب تاریخ کے اس حصے میں چلتے ہیں جب اسلام میں خلافت یعنی یزید کا راج تھا خلیفہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے نیتہ ہوا کرتے تھے پیغمبر محمد صاحب کے بفات کے پچاس سال بعد دنیا میں ظلم اور اتحاسار کا دور آ گیا سیریا کے گورنر یزید نے خود کو خلیفہ گوست کر لیا لیکن وہ کرپٹ اور تانہ سا اور بھرشت راجہ تھا لیکن امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا یزید جانتا تھا کہ امام حسین کے رہتے گوہ پوری دنیا پر خلیفہ نہیں بن سکتے یزید نے چال فریوی اور چھل سے امام حسین کو کربلا بلایا کہا ہم اپنی سینہ اور پڑجا کے سامنے آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے امام حسین اپنے پورے ہی پریبار کے ساتھ یزید کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئی اور کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک یزیدی سینک نے یزید کے ناپاک ارادوں کو امام حسین کو بتایا امام حسین نے سوچا اگر میں پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی امت کیا سوچے گی زب یزید کے سپائی نے امام حسین کو ایک خط دیا جس میں لکھا تھا یزید کو خلیفہ مانیے انیتہ جنگ کے لیے تیار رہیے امام حسین نے امت اور انسانیت کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا یزید فوج کی سنکھیا لگ بگ دو لاکھ سے عدق تھی اور یہاں امام حسین کے کل بہتر لوگ تھے جس میں بچے مہلائیں بھی سامل تھیں یزید نے جنگ کا اعلان کیا اور اس میں امام حسین کے پورے پریوار کے اوپر پانی بند کر دیا گیا مطلب جو بیسک رائٹ ہومن رائٹ ہوتے ہیں اسے بھی چھل لیا یزید کا ظلم بڑھتا گیا لیکن امام حسین نے سرینڈر نہیں کیا اور یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کرتے رہے ایک کے بعد ایک امام حسین کے پریوار کے لوگوں کو سحید کیا جا رہا تھا امام حسین کے چھ مہینے کے بیٹے علی اصطر کو بھی سحید کر دیا گیا لیکن امام حسین نے یزید کے آگے ہار نہیں مانی آخر کار یزیدی فوج نے امام حسین کو بھی سحید کر دیا امام حسین کی کچھ باتیں ہیں جو آج بھی یہ سکھاتی ہیں کی اچھی سوسائٹی بنانے کا کیا طریقہ ہے ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنا امام حسین کی وہ چار باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت ہی مہتپور ہیں پہلی عزت کے ساتھ مرنا زلط کی زندگی کے ساتھ گزارنے سے بہتر ہے دوسرا سچ کے راستے پر رہو وہ راستہ چاہے کتنا بھی کیوں مسکل بھرا نہ ہو تیسرا بہترین ساتھ کے رازہ وہ ہے جو ظلم کو مٹائے اور انصاف کو زندہ کرے چوتھا اپنے بھائی یا ساتھی کے بارے میں وہ واتیں ان کے پیٹ پیچھے کہو جو تم خود کے لیے سننا پسند کرو گے